سلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل ہاشیب محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتروں کو ہم پانی کس طرح سے اٹھواتے ہیں یہ ہاتھ میں بہت برا منا رہا ہے کبوتروں کو پرواز ان کی پرواز شروع ہوگی ہے اور اب یہ چھے سے آٹھ گھنٹے تک اڑنا شروع ہوگی ہے تو آج ان کو پہلے دن ہے جو پانی میں دے کے اڑاؤں گا تو اس کے لئے میں نے یہ ڈراپر لے لیا اور ڈراپر کے اندر یہ تین سیسی پانی ہے تو تین سیسی پانی جو ہے اسے پہلے دن دینا ہے یہ دیکھ لیں یہ تین سیسی پانی ہے پورا ڈراپر میں اور یہ تین سیسی پانی جو ہے ہم نے اس کو دے دیا اب یہ پانی دینے کے باہر اب یہ اس نے پی لیا پانی پہلا دن نے ابھی تین سیسی اس کے لئے دیا ایس تا ایس تا کو پانی اٹھاتے اٹھاتے ہمیں بارہ سے پندرہ سے بیس اسی تک بھی کبوتر کے ساتھ سے جو ہم سیٹ کریں گے اور اب اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا پانچ منٹ کے بعد ان کو اڑایا جائے گا تو یہ ان کو پہلے دن پانی دیا اب یہ اڑا دیا یہ آپ کے سامنے وہ سامنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آگے ہیں اور پہلے دن پانی دے کے اڑایا آپ دیکھتے ہیں یہ کس حالت میں بیٹھتے ہیں جب یہ بیٹھیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پر پھلا کے بیٹھتے ہیں پرواز بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں جو بھی کنڈیشن ہوگی وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تھوڑی در انجوائے کریں آپ بھی ذرا ابھی کافی گرائے میں جلے ہیں جی دوستو کبوتروں کو جو پہلے دن میں پانی دے کے اڑایا ہے تو ابھی وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آج نیچے بھیر رہے ہیں اسمان میں بند نہیں ہوئے کبوتر پوری طرح سے کیونکہ آج پہلے دن پانی اٹھوایا تو ابھی وہ سامنے ہی پھیر رہے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ کچھ بیج میں سے بیٹھ بھی گئے ہیں اور دو گھنٹے ہوئے ہیں ابھی تو اسمان کے اندر وہ پھر رہے ہیں ابھی سامنے ہی ہیں جس طرح ان کا پانی تھوڑا سا حضم ہوگا چلے گا پھر وہ ہائٹ پکڑیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کس حالت میں بیٹھتے ہیں جب ہی آکے بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا ٹائم کر کے بیٹھے ہیں اور کس حالت میں بیٹھے ہیں ابھی یہ سورج بھی دیکھیں یہ کافی نکلے ہیں اور کافی اوپر کو اتر بھی بہت زیادہ ا اس کے لیے جو ہے بہت اچھا آج موسم ہے کھلے ہوا موسم ہے بہت ہی شاندار پھوٹر ابھی سامنے ہی پھر رہے ہیں آدھے میں پھر رہے ہیں تو یہ ایک پھوٹر آکے بیٹھ رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ آگیا ہے بلکل بیٹھنے پہ کہ آج اس کی پچھلی پھرہ جو تھی وہ چھے گھنٹے کی تھی اور آج یہ تین گھنٹے کے بعد نیچے آگیا ہے ابھی آکے بیٹھتا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے میں سے پانی اٹھوایا ہے تو یہ تھوڑا سا پرواز کا اپنی نیچ یہ لے آیا ابھی یہ تھاپے مارا ہے بلکل فریش ہے پر جو ہے اس نے پانی اٹھانے کی وجہ سے جو ہے جلدی آگیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بیٹھ رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کسنا بیٹھتا ہے میں کہا چلو یہ بیٹھ رہا ہے تو بیٹھنے کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھیں یہ ویٹ مار کے بیٹھ رہا ہے یہ بیٹھ رہا ہے یہ بیٹھ گیا آگے تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے بھی بتاتا ہوں یہ کسنا بیٹھا ہے تو یہ دیکھیں یہ کبوتر آگیا یہ تین گھنٹے کے بعد آگیا تو بالکل قائم بیٹھا ہے آپ اسے دیکھیں یہ موہ نہیں کھولا اور اچھی کنڈیشن ہے بیٹھا ہے ایسے لگتا ہے کہ اڑکی آیا ہی نہیں اس طرح بیٹھا ہوئے دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنا زیادہ فریش ہے تو یہ تھوڑ جلدی بیٹھ گیا پانی اٹھانے کی وجہ سے تو اب اس کو اگلی پیرت میں جو ہے کال کا ریسٹ ہے تو پرسو جو ہے اس کو دوبارہ سے تین سیسی پانی دے کے اڑائیں گے تاکہ یہ اپنی دوبارہ نارمل پرواز کہا جائے کیونکہ اس نے پرواز کم کی اسکلیس کو ہم نے زیادہ پانی دینا اپنی نارمل پرواز پر آج اسکلیس کو تین سیسی دوبارہ اٹھائیں گے اور یہ پھول کے تو نہیں بیٹھا بہت اچھی کنڈیشن بیٹھا آپ دیکھ لیں گے ایسے لگتا ہے کہ بوتر اڑکی نہیں آیا موہ بھی نہیں کھولا ہوا تو یہ ایک بوتر آگیا تو ابھی اوپر سے اور بھی آتے ہیں تو ان کا بھی میں آپ کے ساتھ ریزیلٹ شو کرتا ہوں کہ وہ کیسے بیٹھے ہیں یہ گولڈن کے بوتر ہے یہ دیکھ لیں آپ کتنا اچھا ماشاءاللہ سے اس ٹیم یہ بیلنس کے اندر بیٹھا ہوا تو یہ ایک اور مادی بھی آگے بیٹھ ہی ہے اس کا میں تھا کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ کوئی پونے چار یہ مادی جو ہے یہ بھی اچھی حالت میں بیٹھی ہے یہ کوئی پونے چار گھنٹ اڑ کے بیٹھی ہے تو ابھی اس کو میں بیس منٹ یہاں پہ سانس نکالنے دوں گا اس کے بعد اس کو جو ہے جال کے اندر کر کے تو پھر اس کو پانی ویڑا دیا جائے گا پھر دوپیر کو جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوگا تو ان کو دانہ دیا جائے گا اب بس ان کو جلدی جو ہے ہم بدامہ والی خراک بھی شروع کر دیں گے کیونکہ انہوں نے جب ٹائم کرنا شروع کر دی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج اس نے بھی جو ہے ٹائم کم کیا ہے یہ اس کی پچھلی پھڑک اس کی آٹھ گھنٹے کی تھی اور آج یہ پونے چار گھنٹے میں بیٹھی ہے اس کا مطلب انہوں نے پانی اٹھایا ہے تو اب ان کو تو بھی مشکل ہو رہی ہے اگلی پھرت میں بھی ہم ان کو تین سی سی ہی پانی دے کے اڑائیں گے تاکہ کبوتر جو ہیں اچھی طرح سے حضم کر کے تو بیٹھے آج انہوں نے ہائٹ پکڑی ہے پر یہ بند نہیں ہوئے یہ نظروں کے سامنے ہی رہ کے بیٹھے ہیں تو اس طرح آپ بھی اپنے کبوتروں کا پانی اٹھوائیں اور ان کی حالت دیکھیں کنڈیشن دیکھیں جساں میرے کبوتروں یہ ٹائم پیچھے لی آئے ہیں تو آپ بھی اس طرح کو اگلے دن بھی اتنا ہی پانی دے کے اڑائیں اور ایسا سا بھی روپر لے کے جانا ہے اب ان کا پہلا دن تھا کوئی مسئلہ نہیں یہ اور دو چار پھرتوں میں سیٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہنچ سکے تینکیو ویڈیو ویڈیو